موسیقی نحمدہو نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین السلام علیکم پرگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ آپ کا مذبان منتاز خان آپ سے مخاطب ہے اس پرگرام میں ہم تخلیق کے بارے میں اس کے کسی ایک پہلو پہ بات کرتے ہیں قرآن پاک میں سات سو پچاس کے قریب آیات ایسی آئی ہیں جو کہ انسپائر کرتی ہیں کہ آپ غروف فکر کریں کائنات کی تخلیق پہ تو اس سلسلے میں آج کے پرگرام کا موضوع ہے قوارین قدرت قوارین قدرت اللہ کی مرضی کا دوسرا نام ہے اس پرگرام میں ہم دیکھیں گے کہ قوارین قدرت ہیں کیا امر اور قدر کیا چیز ہے اس کے بعد تیلیالوجیکل آرگومنٹ سے کیا مراد ہے اور قوارین قدرت اللہ کی مرضی قرآن پاک میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ سائنس کا علم کس طریقے سے قرآن پاک کے سمجھ میں ادراک میں اضافہ کرتا ہے پانچ مثالے میں دوں گا آخر میں قوارین قدرت کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز میں جب حرکت ہوتی ہے تو اس کا ایک ذابطہ ہوتا ہے ایک قانون ہوتا ہے ہر پتہ جب گرتا ہے درخت سے تو وہ نیچے کی طرف گرتا ہے سمندر کی ہر لہر ایک طریقے سے ہوتی ہے تو یہ جو حرکت کائنات میں ہوتی ہے اس کے ذابطے کا نام قوارین فطرت ہے قوارین فطرت کی پانچ خصوصیات ہیں ایک یہ آفاقی ہوتے ہیں یعنی پوری یونیورس میں ایک جیسے ہوتے ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں دوسرا یہ عبدی ہیں جب سے کائنات قائم ہوئی اور جب تک رہے گی قوارین فطرت بالکل کوئی تبیل نہیں ہوں گے فلن تجدل سنت اللہ تبیلہ فلن تجدل سنت اللہ تحبیلہ اللہ تعالیٰ کے طریقے تبیل نہیں ہوتے اس کے بعد یہ نانڈیپنڈبل ہیں یعنی کسی چیز پر انہسار نہیں ہے اور ان کے اندر غالب آنے کی طاقت ہوتی ہے امپلیمنٹیشن کی طاقت ان کے اندر ہوتی ہے اور آخر میں یہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے یعنی کہ ان کا دائرہ کارپڑا محدود ہوتا ہے کہ یہ وجہ ہے اور اس کا یہ ریزلٹ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عراف میں آیت 54 میں فرمایا ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنُّجُومُ وَمُسَخِّرَاتِ بِأَمْرِهِ چاند سورج ستارے اللہ کے امر کے مسخر ہیں تسخیر ہیں اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرَ خلق بھی اللہ کے لیے ہے اور امر بھی اللہ کے لیے ہے تو اس دنیا کو خلق کہا گیا ہے جو مادی دنیا ہے اور امر جو اللہ تعالیٰ کی مشیعت کی دنیا ہے وہاں اللہ کے قوانین ہوتے ہیں اور تیسری دنیا جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے وہ ہے یوم الآخرہ جس کے قوانین قدرت اس دنیا کے قوانین قدرت سے بلکل مختلف ہیں تو ہم اس کے بارے میں ابھی نہیں جان سکتے ہماری شعوری سطح سے وہ بالا ہے تو یہاں عالم الامر کے قوانین عالم الخلق کی ہر حرکت کو کنٹرول کرتے ہیں یعنی عالم الخلق ٹھوس چیزیں ہیں فیزیکل ہیں اور غیر مرئی نظر نہ آنے والے قوانین فیزیکل چیزوں کی ہر حرکت کو کنٹرول کر رہے ہیں مثلا پانی ہے پانی نشیب کی طرف بہتا ہے اور یہ ایک قانون ہے پانی کو برف ہوتا ہے اگر اس کے اندر ہیٹ کم ہو اگر ہیٹ دیں تو مائے میں تبقیل ہو جاتا ہے اس کے بعد ایوپوریٹ ہو جاتا ہے تو یہ سب کچھ اللہ کے قوانین سے ہوتا ہے سمندر کی ہر لہر روشنی کی ہر کرن درخت کا ہر پتہ سعیدہ ریز ہے یعنی اللہ کے قوانین کے اندر اور اس کے مطابق قوانین قدرت کے مطابق ہر مومنٹ کر رہا ہے کہ ہر اس کی حرکت اس کے تابع ہوتی ہے قوانین قدرت کی تین قسمیں ہیں پہلی قانون مشیعت جس کی انیشل کنڈیشن نہیں ہوتی صرف اللہ تعالی جس طرح چاہتا ہے ان اللہ یفعلو مائیشا اس طرح ہو جاتا ہے یہ سائنس کسکوپ میں نہیں ہے کائنات عدم سے وجود میں آگئی کائناتی قوتیں وجود میں آگئیں یہ قوانین قدرت ہر لمحہ سسٹین کر رہے ہیں ہول کر رہے ہیں یہ سارے قانون مشیعت سے ہیں اسی طرح انسان کی تخلیق نفسوں واحدہ سے یا وہی کا آنا کانون مشیعت ہے دوسری کیٹیگری ہے قوانین قدرت cause and effect کل شئین خلکتاو بقدر اللہ تعالی نے ہر چیز قدر کے ساتھ پیدا کی اور سورہ رحمان کی آیت نمبر سات اور آٹھ میں اللہ تعالی کا فرمان ہے رفعہ و سمائ رفعہ و و دال میزان اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور اس کے اندر ایک متوازن توازن رکھ دیا اور اس توازن میں آپ کبھی تبدیلی نہیں دیکھو گے تو یہ ہے کہ ادھر ایک کاز ہوتی ہے اور ادھر ایک effect ہے یہ ہے کائنات کا متوازن اور کٹیگری یہ سائنس کا سکوپ میں ہے سائنس صرف اسی میں ڈیل کرتی ہے سائنٹسٹ کی اتنی زیادہ اس کے اندر وہ ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ دوسرے قوانین پر ان کی نظر نہیں پڑتی جب تک کہ قرآن پاک میں ان کو مطلب اس کا علم نہ ہو تیسرا کٹیگری ہے قانون مقافات عمل اس کے چار ویریبل ہیں پہلا انسان کی free will free choice دوسرا اس free will کے تحت انسان کا عمل action خود کرے کسی سے کروائے instrument سے کرے is equal to اب نتیجہ جو ہے وہ تو اسی وقت آ جاتا ہے وہ نہیں ہے نتیجہ جیسے کسی کو ساتھ دھوکہ کیا یا کسی کے ساتھ وائلنس کیا تو نتیجہ تو کسی اور پہ آیا اس کا ہے is equal to impact جو اس کی اپنی ذات پہ واپس آتا ہے اور چوتھا بھی ریبل ہے کانون محلت جب یہ کانون محلت کمپیٹ ہوتا ہے تو نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بات اس اللہ تعالی کا جو ہے اللہ تعالی کی پکڑ آ جاتی ہے اور اس طوران اگر انسان اچھے عمل کر لے حسنات کر لے تو اچھے ریزلٹ برے ریزلٹ کو سبڈیو کر لیتے ہیں بے اثر کر دیتے ہیں ادروائز ہر عمل کے ریزلٹ آگے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور جب انسان وہاں تک پہنچتا ہے انہ بد شرب بکل شدید اللہ تعالی کی پکڑ فوراں آ جاتی ہے بڑی مضبوط ہے اور وہاں سے آتی ہے جہاں انسان کا وہم اگمان بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ تین کیٹیگری قوانین فطرت کی ہے اس کے بعد ایک بہت اہم چیز جو قرآن پاک میں اس سلسلے میں ہے عمر اور قدر ان اللہ علیہ کل شہین قدیر ہر چیز پہ اللہ تعالی نے مقرر رکھے ہیں میئرز اور پیرامیٹرز قدر کیا ہے جعل اللہ علیہ کل شہین قدرہ سورہ سکسٹی فائیو آیت تھری اللہ نے ہر چیز کے اندر پیرامیٹر میئرز رکھے ہیں یعنی ہر چیز جو بنائی ہے اس کے اندر اس کی خصوصیات ہیں نائنٹی ٹو ایلیمنٹس ہیں جس سے پوری کائنات کے انگریڈینٹ سے بنی ہے اور یہ ایک یا دو ایلیمنٹس جب ملتے ہیں تو وہ مرکب بنتا ہے تو پوری کائنات میں یا تو مرکبات ہیں یا ایلیمنٹس ہیں اور ہر ایلیمنٹس یا ہر مرکب کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں وَلَمْ يَاقْبُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ اللہ کے حق بادشاہی میں اللہ کی طاقت میں کوئی شریک نہیں ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْئِنْ فَقَدَّرَ تَقْدِيرًا اور اس نے کیونکہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے وِدْدِرْ ایک قدر کے ساتھ جو اس کو اس کی ڈیسٹینیشن دیتی ہے تو یہ قدر ہے ایک چیز کے اندر اس کی خصوصیات ہوتی ہیں پانی ہے پانی لیکوڈ ہوتا ہے ویپریشن ہوتی ہے جو فور ڈگری پہ جا کے یہ پھیلتا ہے اور اس طرح اس کی جو خصوصیات ہیں وہ اس کی قدر کہلائیں گے اس کے بعد امر ہے وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولَ سورہ احضاب کی آیت 37 اللہ کے ہر امر کو پورا ہو کے رہنا ہوتا ہے لازم پورا ہوتا ہے اور امر کیا ہے وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ قَدَّرَ مَقْدُورَ اور ہے امر اللہ کا ڈگری ڈسٹائنڈ یعنی تکتیر جو اس کے اندر جو قوالیٹیز ہیں پیرامیٹر ہیں ان کی ایک منزل ان کو جہاں جانا ہے تو اس کے بعد ہے وَقُلُّ عَمْرِ مُسْوَقِرَ اللہ کے ہر امر کی ایک ڈسٹینیشن ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغْ عَمْرُهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَئِنْ قَدْرَ اللہ کے امر سٹرونگ ہیں مضبوط ہیں انٹنس ہیں قَدْ جَعَلَ اللَّهُ اور پیدا کیا اللہ نے لِكُلِّ شَئِنْ ہر چیز کو قَدْرَ پیرامیٹرز کے ساتھ تو پیرامیٹرز چیز کے اندر ہیں قدر ہے اور امر اس کی موومنٹ ہوتی ہے کہ اللہ کی کائناتی قوتیں یا قانون قدرت جو اللہ کی مرضی ہے اس پہ وہ امر ہوتا ہے وَاللَّهُ غَالِبَ عَلَىٰ عَمْرِهِ وَلَا كِنَّا اَقْسَنْ نَاسِ لَعْيَ عَلَمُونَ اللہ کے امر غالب آتے ہیں ہر چیز پہ لیکن اکثر لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے سورہ وَاللَّهُ غَالِبَ عَلَىٰ عَمْرِهِ یہ سبا سماوات کی سلسلے میں ذکر ہے لیکن یہ پوری یونیورس پر یہ اپلی کبھل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سما کے اندر اپنے قوانین وحی کی تو ہر چیز کائنات کی جس طرح سے اللہ کا عمر ہے یا حکم ہے اس حساب سے موومنٹ کر رہی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں عام طور پر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر رہا ہے اللہ اور مخلوق یہ دو چیزیں تھیں جب سائنس نے ترقی کی تو انسانیت نے دیکھا کہ نیچرل لاؤز ہیں اور نیچرل لاؤز سے کام ہو رہے ہیں تو انہیں نے کہا کام تو نیچرل لاؤز سے ہو رہے ہیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کیا رول ہے تو جب پرانے پاک پڑھا مطلب جدید تعلیم کے ساتھ سائنس کی علم کے ساتھ جب پڑھا تو وہاں دیکھا گیا کہ نیچرل لاؤز تو اللہ کی تخلیق ہیں یہ اللہ کا عمر ہے اللہ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا حکم فی المدبراتِ امرا اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے کائنات کے سارے حفیث کی اپنے احکام سے تو یہ اللہ کے وہ حکام ہیں جس کے تابع پوری کائنات چل رہی ہے تو اللہ اللہ کا عمر اور مخلوق یہ تین وری اول آئے پورا مسئلہ صاف ہو گیا اب ہر چیز کے اندر تو قدر ہیں جیسے کائنات کی سب بے جان چیزیں ہیں یا جاندار چیزیں ہیں یہ ان کے اندر ان کی خصوصیات ہیں ایون انسان کا جو جسم ہے یہ بھی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پیرامیٹرز رکھے ہیں اور اس کے مطابق چل رہا ہے خون ہے گردش کر رہا ہے خون کے اندر کی قوالیٹیز ہیں خارجی طاقت جب اس پہ آتی ہے اللہ کا عمر تو وہ اس کے مطابق چلتا ہے اس کے مطابق غذا سارے جسم کو پہنچاتا ہے دل دھڑکتا ہے اس ساری چیزیں اللہ کے عمر کے طابع ہیں لیکن انسان کی فری ویل جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قدر نہیں رکھی اس طرح سے بتا دیا ہے لیکن واقعی جانوروں میں ہے ان کی جبلت ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر بکری ہے وہ گھاس کھاتی ہے گوشت نہیں کھاتی ہے شیر ہے وہ گھاس نہیں کھاتا ہے ان کے اندر ان کی جبلت ہے فطرت ہے لیکن انسان کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو پھر انسان کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا انزلناہو فی لیلت القدر اس کو قدر باہر سے عطا کیے گئے ہیں جب لائل جب کوئی اندھیری رات یعنی جب کوئی روشنی کی قرآن نہیں تھی انسان اس سے محروم تھا وہ دور جس طرح ہے نا کہ کائنات چھے ادوار میں پیدا ہوئی چھے یوم میں پیدا ہوئی تو اس طرح اگر لائل کو وہ اندھیرہ دور دیکھیں جس میں قدر نہیں تھی انہا انزلناہو فی لیلت القدر اس دور میں اللہ تعالیٰ نے قدر نازل کیا وہ پیرامیٹر یا وہ میئرز جو کہ قرآن پاک میں دیئے ہوئے ہیں تو وہ قدر لائلت القدر آپ کیا جانے کیا چیز ہے یہ اس کی کیا اہمیت ہے لائلت القدر خیر من الفشار یہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے جو انسان نے تاریکی میں گزارے اس کے بغیر گزارے ایون تو انسان کے اندر فرالہمہا فجورہا و تقویہا یہ دو خوالیٹیز اس کے اندر ہوتی ہیں اور اگر قرآن پاک کا میسج نہیں پہنچا تو اسی بیسس پہ اس کی اکاؤنٹی بیلیٹی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا اور اس کو ایسے نہیں چھوڑا اس کو قدر دی اور قدر باہر سے دی تاکہ اس کی جو فری ویل ہے اس پہ فرق نہ آئے فری ویل آدم بھی ہے شیطان بھی ہے آدم صالح عمل کی طرف راغب ہوتا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور شیطان اس کو خود غرضی سکھاتا ہے تو یہ فری ویل اس کی کمپلیٹ ہے لیکن اس کو پیرامیٹر باہر دے دیے گئے ہیں پوری پکچر باہر دے دی گئی ہے کہ آپ کی اکاؤنٹی بیلیٹی بھی ہے کسی اگلے پرگرام میں اس مقام آدم میں اس کو کور کریں گے تو یا حتیٰ مطرح الفاجر ان کی روشنی میں دنیا اللہ کے نور سے جگمگاہ اٹھتی ہے اب ایک بہت اہم سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ سائنس کے قوانین اور قرآن کو جب ہم ملاتے ہیں تو قرآن تو غیر متبدل ہے تبدیل نہیں ہوتا اس کی الفاظ جامد ہیں لیکن سائنس تو تبدیل ہوتی رہتی ہے سائنس کے قوانین تو بدلتے رہتے ہیں تو پھر آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے خواتین و حضرات قرآن پاک میں متشابہات جو ہیں وہ ایسی آیات ہیں جو انسان کے برہے راز مشاہدہ میں اسے معورہ ہیں جیسے انسان کے افضرویشن رینج ہے اس سے اوپر کی چیزیں یا اس سے نیچے کی چیزیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی آیات دی ہیں اور ہم اس کو تخلیق کے علم سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہی question کہ سائنس کا علم تبدیل ہو جائے تو اس کو کیسے handle کریں گے بہت خوبصورہ سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ تخلیق کے قانون اور سائنس کے قانون میں فرق ہے تخلیق وہ جو اللہ نے بنائے جو عزل سے عبد تک تبدیل نہیں ہوں گے وہ اور قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے اگر کسی کو تضاد نظر آئے تو یا تو اس نے قرآن پاک کو صحیح نہیں سمجھا یا اس نے کائنات کا علم اس کا بھی پختہ نہیں ہے اور سائنس نام ہے تخلیق کے قوانین کو یا تخلیق کو جاننے کا تو یہ ترقی کی طرف گامزن رہتی ہے ایک سمندر ہے ہم اس کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں تو سائنس کے ذریعے ہم اللہ کے قوانین قدرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب سمجھ جاتے ہیں تو ان کو اپنے فائدے کیلئے استعمال میں لاتے ہیں اور جو اسے تسخیر کائنات کہا جاتا ہے اور جو تسخیر کرتی ہے ان کوانین کی وہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں افضل کر بنا دیتا ہے سائنس میں کچھ تو ایسٹیبلسٹ چیزیں سائنس ہے جیسے زمین گول ہے سورج کے گھر گھوم رہی ہے قرآن پاک سے اگر ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں تو بالکل ہم تب ایک نظرہ آتی ہیں کچھ تھریٹیکل سائنس ہے جس میں تخمینیں ہیں تو اس کو ہم نہیں لیتے تو یہ ہے فرق تخلیق میں اور سائنس کے قوانین میں سائنس کے قوانین کیوں ہولڈ کرتے ہیں ہر لمعہ ان کو کون ہے جو قوت فراہم کر رہا ہے باکول سٹیو ہاکنگ کے کہ ایکویشنز ہیں سائنس کی ان میں کون آگ پھونک رہا ہے حضرت یہاں پہ ہم کہتے ہیں ڈیوائن ایکشن یا ڈیوائن ڈائریکشن ایک اور ہے کہ قوانین قدرت مختلف ہیں متزاد بھی ہیں اور جیسے سٹرانگ نیکلر فورس وہ نیکلر کے چیزوں کو اندر رکھتی ہے اور الیکٹر فورس پروٹان کی پروٹان میں وہ اس کو ریپیل کرتی ہے تو اس طرح سے بہت سے متزاد قوانین ہیں ان کے اندر کوارڈینیشن کون لارہا ہے کہ سارے تعمیری نتائج آگے بڑھ رہے ہیں اور انسانیت تعمیری نتائج کی طرف سے فائدہ اٹھا رہی ہے یہاں پہ ہم دیوائن انٹرونشن یا دیوائن ڈائریکشن کہتے ہیں وَكُلِّ اَمْرِم مُسْتَقِر ہر امر کی ایک ٹیسٹینیشن ہے نیوٹن کے وقت یہ اس سے پہلے ایک آرگیومنٹ ہے ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ یعنی پہلے لیتے ہیں مدعا کہ آخر جو چیز بنی ہوئی ہے پھر اس کے بننے کی کڑیاں ملاتے ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں تو نیوٹن کے جب قوانی نے قدرت دریافت کیے تو لوگوں نے کہا کہ اب ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو سائنس کی دنیا میں اس کو اگنور کیا گیا نائنٹین سکسٹی میں آکے ان کو اندازہ ہوا کہ تخلیق کائنات میں اس کو اگنور نہیں کر سکتے یہ سائنس کی دنیا میں انتھرابک پنسپل کہلاتی ہے یعنی وجود انسان کا اصول یہ تخلیق انسان کا اصول سائنس کی زبان میں کائنات پونے چودہ عرب سال پہلے بنی from nothingness وجود میں آئی اس کی سپیس ٹائم اور انرجی تخلیق ہوئی اور اس کے بعد ہائیڈروجن ایٹم بنا ہائیڈروجن ایٹم کے بعد کلاوڈز بنے کوئیزار بنے کلیکسیز بنی سٹار بنے سورج سورج کے اندر elements جتنے بھی ہیں کائنات میں 92 stable elements وہ cook ہوتے ہیں تو ہر سورج cooking factory ہوتا ہے اور اس کے بعد first generation stars second generation stars اور آج third generation stars ہیں تو یہ star بننے کے بعد پھر solar system بنے solar system میں planets بنتے ہیں planets کی اوپر چاند ہوتے ہیں تو یہ سارا سلسلہ بنتا رہا پھر زمین کی تخلیق کے بعد اس پہ ساڑھے تین عرب سال زندگی شروع ہوئی نفس واحدہ سے سنگل سیل سے اور بڑھتی بڑھتی اس پہ آدم کا ظہور ہوا اور اس کائنات نے پونے چودہ عرب سال میں اپنا ایک انٹیلیجنٹ اوبزرور ایک ذہین مشاہدہ کار پیدا کر لیا اور خود کو اس سے دیکھ رہی ہے یہ سائنس کا ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس کائنات نے پونے عرب چودہ عرب سال میں اپنا ایک غیر نامیاتی چیزوں سے غیر دان جاندار چیزوں سے اپنا ایک انٹیلیجنٹ اوبزرور بنا لیا اور خود یعنی انسان اس کا فائنل پروڈکٹ ہے تو یہ ہے انتھروپک پینسپل کہ اس کائنات نے میں آدمی نے بننا تھا تو یہ رخ بھی یہ قوانی نے قدرت بنے یہ یہ چیزیں آئیں تو تقیباً چالیس کی قریب ایسے مقامات ہیں کہ جہاں اگر تخلیق کے اندر تھوڑا سا ادھر یا ادھر ون پرسنٹ یا اس سے بھی کم ادھر ادھر سٹپ ہو جاتے تو انسان کا وجود نہیں بنتا تھا جیسے زمین ہے سورج کے گھوم رہی ہے نائنٹی تھری میلین مائلز کے فاصلے اگر ذرا قریب ہوتی تو سمندھر پائل ہو جاتے انسان نہیں بن پاتا ذرا دور ہو جاتی تو پانی فریز ہو جاتا انسان نہیں ہوتا اسی طرح چار عرب سال سے یہ گھوم رہی ہے اور تو اگر کم عرصہ گھومتی اور ختم ہو جاتی تب بھی انسان نہیں ہوتا تو چالیس نوبز ایسی ہیں اسے کہتے ہیں فائن ٹیوننگ آرگومنٹ اتنی فائن ٹیونڈ ہیں کہ ان میں کانسٹنٹ میں یا ان قوانین میں جیسے مکناطیس کی قوت ہے کشش سکل کی قوت ہے زرابی فرق ہوتا تو انسان نہیں بن سکتا تھا تو یہ ہے انتروپک پنسپل اب قرآن پاک کی آیت کو لیتے ہیں یقینا گدرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جب کہ یہ کوئی قابل ذکر شئر نہیں تھا اب ایک بہت خوبصورت بات ہم بہت زبردست آیت ہے جو انتروپک پنسپل کو بلکل واضح طور پر بیان کر رہی ہے سورة تغابن کی آیت نمبر تین خلق السماوات والأرد بالحق خلق خلق ہوتا ہے کسی چیز کو ایک کو دوسرے میں تبدیل کرتے چلے جانا ادم سے وجود ملانا بدی السماوات لیکن خلق ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن سے کلاوڈز بننا گیلکسی بننا سٹار بننا زمینوں کا بننا یہ چیزیں یہ خلق میں آتی ہیں تو بتدریج خلق خلق السماوات بنائے اور زمین بنائی اللہ نے بالحق یعنی تعمیری حق صرف سچائی کے ساتھ کہہ دیں تو بات پوری سمجھ میں نہیں آتی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تعمیری نتائج جو ہیں وہ برکرہ آگے بڑھتے گئے اور حقیقت ٹھوس حقیقت سامنے آتی گئی آپ دیکھیں کہ تعمیری قوتوں کے نتائج برکر رکھتے ہوئے ٹھوس شکل کے ساتھ چیزیں بنتی گئیں حق اس کے بات کیا کہا تمہاری صورت بنائی خلق السماوات والارد بالحق وصور فاحسن صور تمہاری صورت بنائی اور کتنی اچھی صورت بنائی کتنی بیلنس صورت بنائی اس کا مطلب کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد آپ یا اس کا فائنل پروڈیکٹ انسان ہے اس کا بیسک انگریڈینٹ کاربن ہے بقول ایک سائنستان کے دس عرب سال جب پہلا کاربن سل بنا اور کاربن بننا شروع ہی تو انسان کی تخلیق کی ابتدا ہو چکی تھی اس کے بعد ہے اس کے بعد فائنل جرنی کا انڈ جو ہے یا فائنل دیسٹینیشن وہ بھی اللہ کے پاس ہے یعنی کہ یہ راہ منزل ہے منزل نہیں ہے ابھی انسان نے اور بھی آگے جانا ہے کیا خوصورت آیت خلق سماوات والعرد بالحق وصور اکم بی احسان سور اکم یعنی خائن کائنات بن رہی ہے اور نتیجے میں آپ کی صورت بنائی کتنی صورت صورت بنائی اور اس کے بعد اور بھی سفر ہے آخری منزل اللہ کے پاس اللہ تعالی کے قوانین سے قانون قدر سے جو کام بھی ہوتا ہے اللہ تعالی کہتا ہے کہ یہ میں کرتا ہوں اللہ تعالی کی مرضی کہلاتا ہے تو اللہ کی مرضی قوانین فطرت میں کی صورت میں پورے یونیورس کو چلا رہی ہے اس کی میں چند مثال آپ کو دیتا ہوں اور وہ ہیں سورہ 22 آیت 1 ہر چیز اللہ کو سیدے میں ہے یعنی اللہ نے ان کے لیے جو قانون بنائے پوری طرح ان کو کنفارم کر رہی ہے اور رہے ایک آیت سورہ نمبر چودہ آیت 32 اللہ نے زمین و آسمان بنائے وَانْجَلَ مِنَا سَمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَبْهِ مِنَا سَمَرَاتِ رِسْقَ پانی برسایا فروٹ اور رِسْقَ سامان پیدا کیا وَسَخْرَ لَكُم الفُلْكَ لِتَجْرِ فِي الْبَاحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخْرَ لَكُم الْعَنْحَارِ سمندر کے اندر جو جہاز چلتے ہیں سب اسی کے حکم سے چل رہے ہیں ایک اور آیت 22 آیت 65 آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے زمین میں ہر چیز آپ کے لئے وَالْفُلْكُ تَجْرِ فِي الْبَاحْرِ بِأَمْرِهِ اور اس میں کشتیاں سمندر میں جیسے تیر رہی ہیں اللہ کے عمر سے ہیں وہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شادی کا انتظام تو آپ کرتے ہیں آپ کی تخلیق کون کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے یا آپ کرتے ہیں پھر فرمایا آپ تو ایک بیج بو دیتے ہیں تو اس کو اگاتا اللہ ہے یا آپ یعنی کہ انسان ایک کیچڑ میں دانہ پھینک دیتا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ اس کی جڑیں اس کی کمپلیں جڑوں کی اوپر ڈرائیور بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں آپ نے نیچے جانا ہے اس کی جو ٹہنیا اور شاخیں ہیں ان کی اوپر رہنما بیٹھے ہیں کہ آپ نے اوپر جانا ہے پھر وہی مٹی کو تبدیل ہو رہی ہوتی ہے کس میں؟ پھلوں میں پھولوں میں رنگوں میں ٹیسٹ میں یہی مٹی کیچڑ گلی مٹی آپ نے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا جیسے مثال کے طور پر سمندروں سے بخارات کی صورت میں پانی اڑا کھاری پانی تھا اور وہ آیا بادلوں کی صورت میں بڑے بڑے ٹینک جس میں لاکھوں من پانی سفر کرتا ہوا پہنچا جہاں انہوں نے برسنا ہے برسا اور جہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پر بڑی بڑی ٹینکیاں بن گئیں جسے ہم برف کے نام سے کہتے ہیں اور اس کے بعد پورا سال وہاں سے دریاں بہتے ہیں وہاں پہ آپ نے صرف یہ کیا کہ نالیاں بنائیں اور پھر بیج پھینک دیا اب بیج پانی اور مٹی سے اللہ تعالیٰ خوش پوئیں ٹیسٹ اور اس کے اندر فل فروڈ جو پیکٹ ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں رنگ پیدا ہو رہے ہیں اور تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کرتے ہیں یا اللہ کرتا ہے پانی جو آپ پیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ پرساتا ہے یا آپ کرتے ہیں اور اگر یہ کھاری رہ جاتا تو آپ کیا کر لیتے ہیں یعنی کہ اب سمندروں کا کھاری پانی ہوتا ہے لیکن ہم جب پیتے ہیں وہ بالکل میٹھا ہے یہ اس کا نظام ہے اس کا قدرت ہے وہ کرتا ہے یعنی قوانینِ قدرت نیچرل لاؤ سے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے سے منصوب کرتا ہے جو آگ آپ چلاتے ہیں اس کے درخت کون پیدا کرتا ہے یعنی انرجی کے پیکٹس جو درختوں کی فارم میں تو آپ کرتے ہیں یا اللہ کرتے ہیں اب آخر میں میں پانچ مثالیں ایسی دوں گا کہ سائنس کا علم کس طرح قرآنِ پاک کی سمجھ میں قرآنِ پاک کی ادراف میں اضافہ کرتا ہے پہلا سورہ جاسی آیت نمبر تھرٹین وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَابَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ جَمِيعًا مِنْهُ اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ الْاقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ زمین وآسمان وآسکندر جو کچھ ہے آپ کے تابع تسخیر ہے اور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں تو حضرات یہ آیت کس طری سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ہمارے لئے تابع تسخیر کیا ہے ان کو قدر میں جکڑ کے عمر کا پابند کر کے قوانینِ قدرت عمر اور قدر کا نام ہے تو اس طرح سے اب ہم سمجھتے ہیں اور جب اللہ نے تابع تسخیر کیا انسان کے اندر پوٹنشل رکھ دیا کہ وہ چیزوں کی ماہیت کو جان سکے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر چیزوں کے نام سے کہے یعنی انسان کے اندر استعداد رکھتی کہ چیزوں کی ماہیت کو جان سکے اور جب چیزوں کی ماہیت کو جان لیتا ہے اور کائنات میں تسخیر کائنات کرتا ہے تو اس قوم کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ افضل بنا دیتا ہے سپر بنا دیتا ہے دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو قدیر کا پابند کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی علم بسیعہ ہے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوئے اس کے ساتھ میں دو آیتیں اور دیکھئے گا سورہ تاہا کی آیت 73 اللہ تعالیٰ خیر ہے باقی رہنے والی سورہ نمبر القصص آیت 60 اللہ تعالیٰ کے پاس خیر ہے باقی رہنے والی آپ اقل سے کام کیوں نہیں لیتے آپ اقل سے کام کیوں نہیں لیتے تو جب ہم اقل سے کام لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قوانین خدرت و تعمیری نتائج بناتے ہیں یہ تو بالحق ہیں مخلوق کی طرف سے شر پیدا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کبھی شر پیدا نہیں ہوتی تو اگر ہم یہ کہیں کہ میں یہاں سویاں چپ ہوں اور پڑوس میں اس کی گائے مر جائے تو یہ قانون اللہ کا ہے ہی نہیں یہ وہم یہ ٹونے جادو ساری چیزیں کوئی اللہ کا ایسا قانون نہیں ہے اور نہیں اللہ نے ملائکہ کو بھیج کیونکہ جادو جیسے ہے یہ شر ہے اللہ شر نہیں پھیلاتا اللہ نے ملائکہ کو شر سکھانے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہاں وہاں نافعہ کے طور پر لیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے وہاں موصولہ میں لیں تو انسان اس بات کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتا تو کہنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین جب انسان جان لیتا ہے تو پھر یہ وہم یہ ٹونے یہ جادو یہ سب چیزیں الیمنیٹ ہو جاتی ہیں اس کے ذہن میں اس کے بعد تیسری مثال سبا سماوات گزشتہ پروگرام میں اس پر بات ہو چکی ہے سبا سماوات سولر سسٹم ہے نظام شمسی ہے اس میں آیت ہے علام طرح قیفہ علام طرح قیفہ خلق اللہ سبا سماوات انتباہ کا کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے سات پلندیاں پیدا کی یعنی یہ چیز انسان دیکھ سکتا ہے یہ کیورڈ ہے علام طرح علام طرح قیفہ خلق اللہ یعنی کی انسان دیکھ سکتا ہے سبا شدہ دا ایک جگہ ہے سبا ترائق یعنی سیون اوربٹس تو وَجَعَلَ الْكَمْرَ فِيْنَ اس کے اندر جگ مگاتا چاند وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجَا اور روشن سورج تو یہ سائنس کا علم آنے کے بعد پتا چلا سبا سماوات کی حقیقت کیا ہے اور ہم اسے دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں اسے کوئی رکھنا نظر نہیں آتا اس کے بعد چوتھی مثال ہے سورہ نازیات کی آیت نمبر ٹوئنڈی سیونٹو ٱھرٹی أَنتُمَا شَدَّ خَلْقَنَا مَا سَمَاءِ Бَنَاهَا رَفْعَا سَمْكَهَا وَأَقْتَشَ لَيْلَا وَأَقْرَجَ دُحَا تو یہ چھے ادوار ہیں چھے سٹیجز ہیں کائنات کی تخلیق کی سائنس کی علم کے آنے کے بعد ان کا اندازہ ہوا اس سے پہلے انسان سوچ نہیں سکتا تھا خاص طور پر جیسے وَاَغْتَشَ عَلَيْلَحَ دار کے را اندھیرہ چھا گیا تو ظاہر ہے یہ جب کائنات کا علم نہ ہو تو اس وقت تک اس بات کو سمجھ نہیں سکتا اس کے بعد وَأَخْرَجَ دُعَحَ سورة جب بننے لگے ایک ایک کر کے تو روشنی خارج ہوئی ان کے مرکز سے گتشتہ پرگرام میں اس پہ بھی بات ہو چکی ہے پانچویں مثال اور بڑی خوبصورت مثال ہے سورة تارک آیت نمبر ایک سے چار وَاسْسَمَائِ وَتْطَارِقِ آسمان اور تارک اس بات کی گواہی دے رہے شہادت دے رہے بَمَادْرَا كَمَا تَارِقِ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ تارک کیا چیز ہے ظاہر ہے اس وقت انسان اور اس وقت بھی اور اب بھی ایسے نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ بتائے نجم الساقب ایسے اس تارے جو بہت روشن ہیں بہت دور ہیں اور ان کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے جب ہم کائنات تخلیق پر نظر ڈالتے ہیں تو کوئیزار کی صورت میں ایکسیکٹلی یہی چیز ہمیں ملتی ہے یہ سٹارز دس ارب نوری سال دور ہیں پانچ ارب نوری سال دور ہیں آٹھ ارب نوری سال دور ہیں اور جو سب سے دور ہے وہ تیرہ ارب نوری سال دور ہیں وہاں سے نکلی ہوئی روشنی اربوں سال پہلے نکلی ہوئی روشنی ٹیلیسکوپ کے ذریعے خیلائی ٹیلیسکوپ کے ذریعے یا زمینی ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہماری آنکھ سے ٹکراتی ہے تو پوری کائنات یا جو اسے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ ابھی وہ ہو رہا ہے حالانکہ وہ دس ارب سال پہلے ہو چکا لیکن انسان کو لائیو نظر آتا ہے جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے یہ چیز ہو رہی ہے تو وہ انٹیلیجنٹ ایبزرور جو کائنات نے اپنا بنایا اور خود کو اس سے دیکھ رہی ہے تو اس آیت کے بقول شروع سے دیکھ رہی ہے جب سے بنی ہے اپنے انٹیلیجنٹ ایبزرور کو دکھا رہی ہے کہ میں اس طرح سے بنی تھی اور وہ لائیو دیکھ رہا ہے سولر سسٹم کیسے بن رہے ہیں کسی جگہ سورج بن چکا ہے ابھی پیلنٹس نہیں بنے ہیں اور یہ سب چیز ہے اس کے بعد کی آیت نمبر فور ہے اِنَّا كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ ہر آدمی پہ اس کا ریکارڈر اس کا نگران بیٹھا ہوئے ہمارے عامال ریکارڈ ہو رہے ہیں جب اللہ تعالی تیرہ عرب سال پہلے والی چیزیں دس عرب پانچ عرب دو عرب سامنے دکھا رہا ہے کہ یہ ایسے ہو رہا ہے وہاں سے آنے والی روشنی سارے حالات بتا رہی ہے کتنا پانی بن چکا تھا کیا قوانینِ قدرت بھی یہی تھی وہ ان کا ریکارڈ ہونا تو بہت ہی معمولی بات تو یہ جناب اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں کوئی سوالات ہوں تو سکرین پہ فون نمبر اور ایمیل ایڈریس آ رہا ہے آپ بلا تقلق پوچھ سکتے ہیں آپ اپنے مزبان ممتاز خان کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی